ہائی فرنڈ صاحب سبی کا سواگت ہمارے اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پی وی سی پائپ میں بینڈ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بنانے کے لیے ہم کیا کیا کریں پی وی سی پائپ میں بینڈ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور اسے ہم کیسے بنائے یا کس طرح بنائے تو پلیس ویڈیو کو لاستقی دیکھتے رہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ PVC پائپ میں بینڈ کیسے بناہتے ہیں اور اسے بوکس کے ساتھ کننٹ کر کے ہم دیوال میں پرمنٹ کے لیے فیکس کر کے بھی دکھائیں گے تو اپلیز ویڈیو کو لاس تقید دیکھتے لیں تو سٹارٹ کرتے ہم ویڈیو کو یہ ہمارا سپرنگ بینڈر ہے جسے ہم PVC پائپ میں بینڈ بناتے ہیں یہ ہمارا بوکس ہے یہ ہمارا دو برزاور بکس لگا ہوا ہے اس میں چار من اٹھاپٹر لگا اس میں ہم چار پائپ لڑ antib 당 کس نے دوسری طرف لے جائیں ہوئی جوک اس لکھا ہی چلیں ہے میں اس کے نیچے ہول پہلے سے لگا چکا ہوں ہول کر چکا ہوں اس میں پائپ ہم چار پائپ نکالیں گے باہر کے لیے باہر کے دیوال کے لائٹیں ہیں اس کو ہم فکس کریں گے سب سے پہلے ہم کو جہاں سے بینڈ بنانا ہے وہاں پہ ہم بینڈر رکھیں گے اور بینڈر آدھا ادھر ہو آدھا ادھر سنٹر پہ اس کے بعد اس کو خیچ کے لازتکے لے جائیں گے وائر کو موڑ دیں گے جس سے ہمارا بینڈر کا سائد کیلئر ہو جائے گا پھر ہم بینڈر کو اسی جگہ پہ ڈالیں گے اور ہاتھ کو اپنے نہیں ہٹائیں گے اس طرح کے ہم کو یاد رہے کہ ہم کو یہاں سے بینڈ کرنا ہے تو وہاں پہ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دور سے پکڑا ہے اور جہاں پہ میرا سینٹر تھا وہاں پہ اپنے ٹونیوں سے ریک کے رگڑتے ہوئے اس کو راؤنڈ بنانا ہے راؤنڈ بنا کے اس کے بعد ہاتھ میں لینے کے بعد میں اس کو اچھے سے اس کو پوچھنگ کرنا پوچھ کرنا دبانا ہے آپ ساتھ میں جس سے کہ وہ اچھے سے بینڈ ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں پورا بینڈ کر چکا ہوں اس کے بعد چھوڑنے کے بعد دیکھو بن جگا ہے کچھ کم زیادہ ہونے پر بھی آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کو تھوڑا زیادہ ہی بنانا ہے کیونکہ وہ چھوڑنے کے بعد میں دھیرے دھیرے تھوڑا 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 کھلتا رہتا ہے اس لئے ہم تھوڑا بینڈ کو زیادہ پوچھ کریں گے ابھی دیکھئے دیوال کے ساتھ میں نے ٹچ کیا اور یہ پورا ایل یعنی پوری نائنٹی کمپلیٹ ہے اب اس کو ہم جو ہول کیا ہے اس کے ہول میں ڈال گے اس کے بعد ہم اپنے بوکس کا جو ایڈاپٹر لگا ہوا ہے اس کے حساب سے مغاس ناب لیں گے اس کا سائز ناب کر ہم وہاں سے اس کو کھٹ کر دیں گے یہ میرا پائپ کٹنگ ہو رہا ہے اس طرح ہمارا نائنٹی پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی ایک پائپ ہوا میں چار پائپ کا نائنٹی بنا کے دکھاؤں گا اور اس میں سیٹ کر کے بھی دکھائیں گے یہ ہمارا پورا پرفیکٹ سائز ہے اب اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور دوسری پائپ میں بھی بینڈ بنائیں گے ہم یہ میرا دوسرا پائپ ہے اور میں اس کو بوکس کے ساتھ میں ٹچ کر کے اس کو سائز کو پکڑ دوں گا کہ یہاں سے ہم کو بینڈ بنانا ہے تو نیچے ٹچ کر کے بھوکس میں پکڑ کے بنائیں گے جس سے میرا نائنٹی تھوڑا بڑا ہو جائے موسکر نہیں لیکن چھوٹا نہ ہو یا نیچے کا حصہ اگر بڑا ہے تو ہم اوپر والے حصے کو ناب لیں گے دیسے کی میرا اوپر کا حصہ چھوٹا ہے تم اوپر کے سائز سے ہی ناب کے اس کو ہم سائز پر وائر کو موڑ دیں گے اس کے کے بعد ہم جہاں پہ پکڑ کے رکھے ہیں آدھا ہمارا بینڈر ادھر ہے آدھا ادھر ہے اس کے بعد ہم وائر کو موڑ کے اچھے سے پھر اس میں ہم بینڈر ڈالیں گے اور جہاں تک میرا وائر مڑا ہے وہی تک کی بینڈر کو ڈالنا یہ ہماری پہجان ہے اس کے بعد جہاں پہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اب وہاں سے ہم کو پائپ کو دھیرے دھیرے رکڑتے ہوئے تونی سے بینڈ کرنا ہے ایک جگہ پہ ہمارا بینڈ کرنا ہے اس کو دھیرے دھیرے سلو موشن میں کھسکاتے ہوئے تو رو بینڈ کرنا ہے جسے کی ہمارا اچھی نائنٹی اور گول نائنٹی بنیں گی جسے کی خراب نہیں ہوگا پائپ ہمارا جیسے کی بیٹیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک پائپ کو پہلے بنا کے دیکھا ابھی دوسرا پائپ بنایا اس طرح یہ ہم اس سے ڈچ کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ نائنٹی بننے نہیں جتنے نائنٹی بنانا ہم کو اس سے تھوڑا زیادہ داب کے رکھیں گے بعد میں اس کو ہم کھول سکتے ہیں اور دھیرے 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 وہ آٹومیٹک کھول سکتی ہے کھول جاتا ہے یہ میں سائج لے لیا ہوں اس کا بھی کاٹ دیتا ہوں اس طرح ہمارا چار نائنٹی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں فکس کر کے دکھائیں گے کیسے کیسے فکس کرنا ہے اب یہ ہمارا جو نیچے کا پائپ کا بینڈ کا حصہ جو جمین پہ رہے گا باہر کھولا رہے گا اس کو ہم اس کے سر پہ ہم اس کو اچھے سے ٹیپنگ کر دیں گے جس سے کہ اس میں کچھرا نہ جائے کوئی چیز چاہے نا ویڈیو ہماری بہت لمبی ہونے والی اس لئے میں نے اس کو ویڈیو کو تھوڑا فاس کر دیا اس طرح ہم چاروں پائپ میں اپنے ٹیپ کو لگا لیں گے اس کے بعد اپنے چاروں پائپ کو ایک ایک کر کے ہم ایڈاپٹر کے ساتھ میں سیٹ کریں گے اور سیٹ کر کے اس کے بعد اس میں ہم مسالہ بھی مار کے دکھائیں گے اب یہ ہمارا فکس ہو رہا ہے اور یہ میں نے چاروں پائپ کو فکس کر دیا اور یہ فس کلاس ریڈی ہو گیا ہمارا اب یہ ہمارا دونوں بوکس ریڈی ہو گیا دیکھئیے یہ ہمارا دو بوکس ہے دونوں بوکس میں دو دو ایڈاپٹر لگے ہیں چار پائپ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا اس کو ہم نیچے کی طرف سے نیچے سے لے جا کر اس کو ہم نیچے ہول میں اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں گے اچھے سے ہمارا سیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا ہول ہے جو میں نے نیچے ہول کیا تھا اور یہ ہول کا باہری حصہ ہے جو ہمارے چاروں پائی باہر آ چکے ہیں اب اس بوکس کا جو اوپر والا اندر کا جو حصہ ہے جس میں ایڈاپٹر ہے اس کا ہم ٹیپ مار کے اس کے موک کو بند کر دیں گے کہ ایسا نہ ہو کے بعد میں جانے کے بعد یا بعد میں کوئی کچھرا ڈال دے مٹی ڈال دے تو جیسے کہ ہمارا پائی بلوک ہو جائے گا جیسے کہ ہم کو بہت دکت ہوگی تو اس لئے پہلے سے ہم اس کے موک کو بند کر دیں گے اچھے سے ٹیپنگ کر کے ٹیپ بھی مار سکتے ہیں یا آپ کسی اور چیز سے بند کرتے ہیں کسی کاغل سے یا کسی پنی کے ساتھ سے بھی بند کر سکتے ہیں اب ہی ہمارا سیمنٹ کا مسالہ ریڈی ہے میں اس مسالے کو اس سے بند کریں گے یہ ہمارا مسالہ یہ نیچے ہمارا ہول تھا جس میں گیب تھا اس لئے میں نے پتھر کو ڈال کے بند کر دیا ہے گیب زیادہ تھا اب یہ میں مسالہ پورے پائپ سے نیچے سے لے کے اوپر بوکس تک ہی پورا بند کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو فنسنگ کے ساتھ میں اس کو ختم بھی کر دوں گا اور ہاں اگر آپ تک کی آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آیا ہیں پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے جس سے کہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں یہ ہماری ویڈیو تھوڑا زیادہ لمبی ہونے والی تھی اس لئے میں نے یہاں پہ فاس موٹ کر دیا ہوں یہ ہمارا جلدی جلدی ختم ہو جائے مسالہ لگانے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے ویڈیو کو فاس کر دیا ہوں جلدی جلدی ہمارا ختم ہو جائے فل الیکٹرکل الیکٹریشن بننے کے لئے یعنی فل کاریکر ہونے کے لئے جس میں سے پائپ کا بھی کردار بہت بھاری ہوتا ہے جس میں سے پائپنگ آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم کو نائنٹی بنانا بینڈ بنانا بریز بنانا ہر چیز معلوم ہونا چاہیے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں سب میں نائنٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں باقی آگے آنے والی ویڈیو میں ہم اور بھی بتائیں گے نائنٹی بنانے کے لئے بینڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس بینڈر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ میرا باہری حصہ ہے جو کھلا ہوا ہے اس میں بھی بہت زیادہ بہت بڑا ہول ہے اس میں میں کچھ پتھر ڈال کے اس کے بعد اوپر سے مسارہ مار کے بند کر دیتا ہوں یہ ہمارا جکسن بوکس ہے یہ فلور کی جتنی بھی پائپنگ ہے تیس چالیس پچاس پیپ جتنی بھی ساری پائپیں ہیں سب یہاں آکر اکٹھا ہو گئے جمع ہو جائیں گے اور اس میں سے ہم کو اچھے سیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جکسن سے ہم پینل تک لے کے جائیں گے سو گائج ایسے ہی آپ لوگ بھی نائنٹی بنا سکتے ہیں پی وی سی پائپ میں بینڈ بنا سکتے ہیں بینڈر کی سائدے سے آسا کرتا ہوں آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے ہیں تو پھلیس کمنڈ بوکس میں ٹائپ کریں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا جب تک کیلئے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی موسیقی 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 موسیقی